اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں مارا چینل رچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن آئیے نظر ڈالتا ہے آج کی دو انٹرسنگ نیوز پر پاکستانی انجینئرز نے ملک کی پہلی الیکٹرک ریسنگ کار بنا لی ہے اور انقریب وہ ایک انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں جا رہے ہیں اس عام خبر کو اپساڈ ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر سٹریٹ بینک اور پاکستان نے تمام بینکس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیٹا محفوظ نہیں بناتے تو انہیں کسی فراڈ کی صورت میں بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو رقم ادا کرنی ہوگی میں سمجھتا ہوں ایک ایسے دور میں جب جیز کیس اور دیگر طریقوں سے بہت فراڈ ہو رہا ہے اور لوگ کی کنشنوائی نہیں ہو رہی اب بینکس مجبور ہو جائیں گے کہ وہ لوگوں کے اکاؤنٹس کو سیکیور نہ ہیں کیونکہ بینک کے عملے کے بغیر یا جیز کیش کے عملے کے بغیر یہ فراڈ ممکن ہی نہیں ہے اس خبر کو پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر دو یونیورسٹریز کے طلبان نے کولیبریٹ کیا ایک ہے پاکستان نیوی انجیننگ کالیج اور دوسرا ہے نیسٹ دونوں کے انجینئرز نے مل کر ایک چودہ رکنی ایک ٹیم بنائی اور انہوں نے پاکستان کی پہلی سمال سکیل فارمولا سٹائل کار بنائی ہے اور جولائی کے مہینے میں یہ یکے جارے ہیں یہاں پر پوری دنیا سے انجینئرز سٹورنٹس اپنی بنائی ہوئی فارمولا کارج لاتے ہیں جو کہ اب الیکٹک مہیکلز ہوتی ہیں اب ان انجینئرز نے جو کار بنائی ہے یہ ساڑھے تین سو وولٹ کی ہے اور یہ صرف دو گھنٹے میں چارج ہو کر اپنی میکسیمم سپیڈ اٹین کر لیتی ہے ابھی اس کی سپیڈ کی تین دیگرز سلات آنا باقی ہیں اس ٹیم کی کمبلیشن بڑی مزیدار ہے اس میں ساتھ ہی لڑکے ہیں اور ساتھ ہی لڑکیاں ہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ انجینئرز کے ایسا شعب ہے جس میں لڑکیاں نہیں ہوتی دیکھئے یہاں پر اس اہم کام کو سر انجام دینے میں بھی ساتھ لڑکیوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں میکینیکل الیکٹیکل اور دیگر انجینئرز کے شعب میں تعلیم حاصل کرنے والا طلبہ جو ہیں اس کے اندر شامل ہے اس کے علاوہ پچیس مزید طلبہ بطور ٹرینی اس پاریکٹ میں کام کر رہے تاکہ فیوچر میں جب وہ طلبہ فیلڈ میں آئیں تو وہ اس سے بہتر موڈل کی گاڑی بنا سکیں ویسے پاکستان نیوی انجینئرز کالیج تو دو ہزار بارہ سے فارمولا ریسنگ کارز کے لیے جا رہا ہے پہلے ان کے طلبہ اتنے اکپ نہیں تھے کیونکہ پاکستان میں فارمولا ریسنگ ہوتی نہیں ہے اس وقت ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے رہ جاتے تھے لیکن اس دفعہ نے تمام چیزوں کو کراس کی ہے اور امید ہے انشاءاللہ جولائی میں جائیں گے اور ایک اچھا وہاں سے اوارڈ ون کر کے آئیں گے اب اس گاڑی کا نام رکھا گیا ہے فارمولا الیکٹک ریسنگ نسٹ یہ کار کا نام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو دنیا کی دیگر کمپنیز لیں گی کولیبریٹ کریں گی اور اس کو مزید آگے بڑھائیں گے یاد رہے اس سے پہلے پاکستان نے عام استعمال کی بھی الیکٹک گاڑی بنائی تھی پچھلے سال چودہ آگست کو اس کا پروٹو ٹائپ اناؤگریٹ کیا گیا تھا وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نے اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی آپ اس تھامنیل پر جا کر یا اس لنک پر جا کر اسے ڈیٹیلڈ میں داکھ سکتے ہیں اب پرابلم کیا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شخص اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیسے کرے اب الیکٹک گاڑی بنانے کا اگر آپ نے یہاں پر کوئی پلانٹ لگانا ہے تو آپ کو تین سو سے چار سو ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ درکار ہے جس کے لیے بہت لمبا چوڑا انفرسکچر چاہیے جو فیلحل موجود نہیں ہے عام گاڑیوں کے تو بہت سارے وینڈرز موجود ہیں لیکن الیکٹک گاڑیوں کے بہت سارے ایسے کمپوننٹ ہیں جو پاکستانوں نے اس لیے سے بنتی ہی نہیں وہ آپ کو شروع میں باہر سے منگوانے پڑیں گے پھر پاکستان سے کیونکہ آہستہ آؤٹسورسنگ شروع ہوگی تو ان حالات میں جب ملک کے اندر شدید سیاسی تناؤ ہوگا تو کس طرح ممکن ہے کہ یہاں پر ترقی ہو لوگ بڑی بڑی انویسمنٹ کر سکیں مہران ہوں ہمارے کمرانوں کے اوپر بھی اور ان لوگوں پہ بھی جو مدار المہام ہے کہ کوئی ملک دنیا کا سیاسی چپکلش سیاسی حدد میں ترقی نہیں کر سکتا تو آپ کس آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آپ بیٹھ کر چیزیں تیہ نہیں کر لیتے کچھ لوگ اور کچھ دو کی پالیسی نہیں اپناتے اس سوال میرا پی ٹی ای سے بھی ہے اور پی ڈی ایم سے بھی پی ٹی ای نے بھی اتنی ہارٹ پوزیشن لی کہ آج اس کا خمیازہ بگت رہی ہے اور پی ڈی ایم جس ہارٹ پوزیشن پہ ہے یہ کل کو اس کا خمیازہ ضرور بگتے گی کیوں اگر اسی طریقے سے عمران خان ووٹ کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو پھر کیا وہ انتقام نہیں لے گا وہ بھی یہی ارکتیں کرے گا جو اس کے دس ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری ساٹھ سی پارٹیوں کو کم از کم اتنی بلوغہ ضرور دکھانی چاہیے کہ اب سیاسی ورکروں کو مار پیٹ سے نہیں اپنی پرفارمس کے ذریعے آپ قائل کریں اور ملک کے اندر امن کو بڑھوتی دیں تاکہ آپ انویسمنٹ آئے جابز کیریٹ ہوں اور ملک کی معاشی حالات ٹھیک ہوں آج کی دوسری خبر سٹریٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے تمام بینکس کو ادایہ جاری کی ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر کا ڈیٹا محفوظ رکھے اس کی ریزن کیا تھی بہت سارے بینکس یا چھوٹے جو جیس کیس جیسے ادارے تھے وہ کرتے کیا تھے کہ انہوں نے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشن کے لیے کوئی سپیشل سکیورٹی چیکس نہیں رکھے تھے ایک ادھا چیک تھا مثال کے طور پر اگر جیس کیش سے آپ کے ہاں کو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو آپ کو انگلیش میں ایک میسیج آ جاتا ہے یا رومن انگلیش میں لکھا میسیج آ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل میسیج ایس ایم ایس پر پڑھتے ہی نہیں ہیں دور چلا گیا ایس ایم ایس کا پھر اگر کسی نے آپ کی ایپ اپنے موبائل پر ٹرانسفر کروانے کوشش کی ہے تو جو ایک اوٹی پی نمبر جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی لوگ فراوڈ سے لے لیتے تھے اس کو دو تین ملٹی لیڈ ہونا چاہیے پھر ڈیٹا بڑی آسانی سے جیس کیش کی دکانوں سے دیگر جگہ سے فراوڈ کے ذریعے یا ان دکانداروں کی ملی بگر سے فراوڈیوں تک پہنچتا ہے وہ کرتے ہیں مختلف سیرے سادھے لوگوں کے نام پر سمیں نکلواتے ہیں اور دور دراز کچھے کے علاقے میں جا کر وہاں سے لوگوں کو کال کر کے فراوڈ کے ذریعے پھساتے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے جو میرے ساتھ بیٹی تھی اور میں نے الحمدللہ کیسے اس کو کوپ اپ کیا آپ اس کو سکین پر جا کے ضرور دیکھیں اس لنک پر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ایسا ہونے لگا تو آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے اب امید کرتے ہیں کہ سٹریٹ بینک نے ڈیڈ لائن دی ہے تب تک یہ تمام بینکس اپنے سیکیورٹی چیکس تگڑے کریں گے اور اس کے بعد اگر کسی شخص کا پیسہ نکلے گا فراوڈ کے ذریعے تو ان بینکس کو دینا پڑے گا اس سلسلے میں ایک تو سم کارڈ کی کمپنیوں کو سختی کرنی ہوگی پھر صرف رپورٹ کرنے کے اوپر جو کمپنیاں زور دیتی ہیں کہ آپ سب فراوڈ ہوئے تو آپ جائز کیش میں شکریت لگائیں یہ نہیں ہونا چاہیے جائز کیش کو بھگتنا چاہیے اگر کسی اور بینک کا کوئی بینک بی ایکس بیل یو بیل اے بیل یو نیم ایٹ اس کی کمپنی بندے کے ساتھ فراوڈ ہوئے تو اس کو بھگتنا چاہیے ہاں لوگوں کو بھی آنکھیں کھوڑی رکھنے چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند رکھیں اور یاد رکھئے گا اگر آپ کو کال آتی ہے اور وہ شخص کھاں بینک کے نمبر سے ہی کیوں نہیں بول رہا آپ نے اس کو کسی قسم کی ڈیٹیلز نہیں دینے کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق سٹیٹ بینک اور تمام بینکوں کے قانون کے مطابق بینک کے عملے کا کوئی شخص آپ کو کال کر کے بینک کا اپنا نمبر ہی کیوں نہ ہو آپ سے آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات پاسورڈ والد کا نام والدہ کا نام ڈیٹ او ورث کسی قسم کی کچھ چیز نہیں مانگ سکتا وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بن ہو جائے گا ہم بلوک کر دیں گے آپ پرچہ کروا دیں گے آپ کے اب بے شک کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی دونوں نے نہیں کیوئی جب بھی تفصیلات آپ نے لینی ہوگی یا کرنی ہوگی آپ خود ان کی ہلپین پر کال کریں گے تو پھر وہ آپ سے جو تفصیلات مانگیں گے آپ وہ دیجئے اس میں بھی پاسورڈ مت دیجئے پاسورڈ توویل پوچھتے نہیں کیونکہ کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی کال اگر آپ کو آئے ریسیف کریں تو کبھی بھی اپنے اکاؤنٹ سے متعلق کسی قسم کی کوئی تفصیلات نہ دیں یہ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے پھر یہ بھی جا رکھئے گا کہ بینک کے اوفیشل نمبروں سے ملتے ہوتے نمبر بھی یہ فراد یہ نکلوا لیتے ہیں ان سے فراد کرتے ہیں جاری سیمز کی ذریعے فراد ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں پر قدغن کا وقت آ چکا ہے اور ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جیس کیش دیگر تمام جو یہ جو موبائل ٹاپ اپ ایزی پیسہ وغیرہ کے جو برانچ لیس بینکنگ کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر فوری طور پر کیش نکلوانے کی اجازت ختم کرنے جا رہی ہے سٹریٹ بینک و پاکستان کی گورننگ پھڑی وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دو گھنٹے کا مارجن دیے جائے ہاں اگر آپ نے پیسے لیے ہیں اور ریسیف ہو گئے اس کے ذریعے اگر آپ نے کوئی پیمٹس آن لائن کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ ٹریک رہے کہ وہ پیسہ کس کس کے پاس کیا ہے کیش نکلوانا ہے تو آپ کو دو گھنٹے بعد کیش ملے گا تاکہ فرادیا فوری طور پر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا کے بھاگنا جائیں اب تو یہ ہوتا ہے کہ فرادیا نے آپ سے فراد کیا آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے فوری طور پر ٹرانزیکشن کی اور اپنی سم بند کرتی پیسے نکلوانی ہے جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے پانچ سات دس منٹ بعد گھنٹے بعد تب تک وہ فرادیا کہیں گھمو چکا ہوتا ہے تو اس سے بھی امید ہے کہ دو گھنٹے کے مارگن کے بعد اس فراد کی جو نویت ہے بہت حد تک کم ہو جائے گی اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں امید کرتے ہیں کہ اس سسٹم جلد از جلد لاغو ہو چلے 31 دسمبر تک عوام کو گھائی دینے کا سسٹم بھی شروع ہو تاکہ فراڈ اس ملک سے ختم ہو کیونکہ مہنگائی آلیڈی بہت ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا